عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجع اللی من لدن کا سلطانا نصیر سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریم یا بنی اسرائیل اتکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفے بے اہدکم و اییا یا فرہبون و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم ولا تکونو اول کافر بے ولا تشترو بے آیاتی تمنا قلیلا و اییا یا فتقون ولا تلبسو الحق بالباطل و تقتم الحق و انتم تعلمون اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے ایک سماج انسانی معاشرے کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جو تشکیل پایا ہے یہ سماج اور اللہ نے اس کی ہدایت کا احتمام کیا ہے اور قانونِ الٰہی کے مطابق جو ہر امت اور ہر نسل اور ہر انسانی معاشرے کو مادی و مانوی ہدایت کے اور رشد کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں وہ بنی اسرائیل کو بھی فراہم کیے ہیں جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے جن فضائل کا اور جن نعمتوں کا اور جن کی یاد دہانی انہیں کرائی جا رہی ہے یہ مختص نہیں ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نعمتیں اور اس جیسی نعمتیں تمام انسانی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں اس لحاظ سے بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے ان سے پہلے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی وسائل مواقع امکانات اور نعمتیں عطا کی ہیں چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے زمین کو تیار کیا ہے تمام انسان کے لیے اور اس کے بعد انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے اور مراد نوع انسان ہے تمام انسانی نسلیں ان امتیازات میں شریک ہیں اور وہ ان میں شامل ہیں ان تمام مشترکہ امور میں بنی اسرائیل کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں وسائل عطا کیے ہیں انہوں نے ان کا انکار کیا ہے انہیں چھپایا ہے اس میں ہیر پھیر کیا ہے اتنی کسرت سے اللہ کی نعمتیں دریافت کرنے کے بعد بنی اسرائیل زلط اور رسوائی کا شکار ہوئے ہیں اصل وہ وجوہات بتانا مقصود ہے مخاطبین قرآن کو یا مؤمنین کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی وہ ساری نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کو دی ہیں اور بنی اسرائیل نے تمام نسلوں میں یہ خصوصیت و عزاز حاصل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نعمتوں کو ٹھکرایا ہے انکار کیا ہے کفر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے راستے کو چھوڑا ہے اور اسے بھٹکے ہیں اور اتنی فضیلتوں کے اور ترقی اور اروج پانے کے بعد زوال کا شکار ہوئے ہیں اصل یہ باب بتانا مقصود ہے بنی اسرائیل کے تذکرہ میں لہٰذا جو خصوصیات بنی اسرائیل کے لیے ذکر کی جا رہی ہیں یہ مشترک ہیں بنی اسرائیل سے پہلے والوں کے لیے بھی اور خصوصا مسلمانوں کے لیے مؤمنین کے لیے یعنی قرآن کریم کے پیروکار امت کے لیے بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور قوانین و قائدہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ امور جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تذکر دیئے ہیں ان میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ آپ وہ ساری نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں یعنی یہ نعمتیں بھول چکے تھے یہ آمر اللہ تبارک و تعالی کا اذکرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم اللہ سے نعمتیں لینے کے بعد انہیں فراموش کر بیٹھے تھے دوسرا حکم انہیں دیا گیا ہے و اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم تم اپنا اہد وفا کرو تاکہ تمہارے ساتھ جو اہد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ بھی وفا ہو جائے خب یہ اس بات پر متفرع ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا اہد تھا جیسا کہ تمام انسانی طبقات و نسلوں کے ساتھ اللہ کا اہد ہے اور بنی اسرائیل نے وہ اہد فراموش کر دیا وہ ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دوش پر ڈالی تھی انہیں بھول گئے وہ اہد اللہ کا وفا نہیں کیا پورا نہیں کیا اور اسی وجہ سے پھر ان کے حق میں جو اللہ کا وحدہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا چونکہ ان میں آپس میں تلازم ہے اللہ تبارک و تعالی کے اہد میں اور جو انسان نے اللہ کے ساتھ اہد کیا ہے اور یہ اس قانون و نظام کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام کی صورت میں تمام انسانوں کے لیے قانون خلقت بھی نظام بنا کر جاری کیا ہے اور قانون ہدایت بھی نظام کی صورت میں جاری ہے نہ کہ انفرادی طور پر فرد فرد انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا الگ الگ قانون ہے یا نظام ہے یا اللہ تبارک و تعالی کا ہر انسان کے لیے جدہ گانا طور پر عمل ہے بلکہ ایک قانون ہے ایک نظام ہے وہ قانون و نظام سب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور اس قانون و نظام کے مطابق ہی تمام عمل انجام پائے گا یعنی انسان نے جو عہد کیا ہے وہ اسی نظام کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے اور اللہ نے انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے عہد اور سارے وعدے انسان کے حق میں ثابت ہو جائیں پورے ہو جائیں انجام پا جائیں تو انسان کو وہ نظام اللہ تبارک و تعالی کا سمجھنا اور اختیار کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم آہنگ بنانا ہوگا اور اس صورت میں بلا وقفہ تمام انسانوں کے لیے تمام نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سارے وعدے پورے ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکم اور ان کے لیے یہ ہے وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ رہبت بھی فقط اللہ کی اختیار کرو اور چونکہ بنی اسرائیل نے رہبت کو خود اپنے لیے اختیار کیا تھا یعنی ایسا ایسی احتیاط جو خوف کی بنیاد پر ہو ایک محتاط زندگی جس کے پیچھے اصلی عامل خوف کا کارفرما ہوں اس کو رہبت کہتے ہیں راہب وہ انسان جو اختیار کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اسے خوف ہو کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کہیں میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں بہک نہ جاؤں اور کہیں مجھ سے ایسی لغزش سرزاد ہو جائے جس کے نتیجے میں میں اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں یا محروم ہو جاؤں اور ہم یہ روز مرہ امور میں دیکھتے ہیں راہبت معمول کا ایک عمل ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے جیسے مثلا ہم عام معمول کی ایک مثال جو ہر انسان کے لیے قابل فہم ہے ہم لوگوں کو سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ بے احتیاط لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں اور قوانین کی مرات نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن قوانین مقررہ قوانین میں بھی احتیاط کرتے ہیں مثلا اگر کسی سڑک پر گاڑی ایک سو بیس کی سپیڈ سے چلانے کی اجازت ہے احتیاطاً یہ سو پر چل رہے ہوتے ہیں اگر ایک سو بیس پر چل رہے ہوں تو بھی انہوں نے جرم نہیں کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خود سے انہیں خوف ہے کہ ایک سو بیس گاڑی کی سرعت اور تیزی ممکن ہے یہ کسی حادثے کا سبب بن جائے اس متوقع محتمل حادثے سے بچنے کے لیے گاڑی کی سرعت کم رکھتے ہیں سو پر یا سو سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں یہ رہبت کی ڈرائیونگ ہے اور اسی طرح ہم دیگر امور میں بھی دیکھ لیں گریلو مسائل میں دیکھ لیں سماجی مسائل میں دیکھ لیں اپنے جو پیشاورانہ کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انسان رہبت اختیار کرتا ہے مثلاً کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں تو بہت سارے رہبت کی تجارت کر رہے ہوتے ہیں یعنی احتیاط محتاط لینڈین کر رہے ہوتے ہیں بھائی کہ اگر اس احتیاط کو چھوڑ دیں اور رائج جو کچھ معمول ہے لینڈین میں اگر اس طرح سے کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ احتیاط کرتے ہیں کسی چیز کے لینے میں کسی چیز کے دینے میں یہ جو اضافی جو احتمالی خوف سے بچنے کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں رہبت کہتے ہیں بنی اسرائیل نے رہبت کو اپنے لیے معمول بنایا تھا آج بھی اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل میں تو ان کے یہاں جو ان کے مذہبی طبقات ہیں اور پیشواں ہیں جو اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں مذہبی زندگی گزارنے کے لیے انہیں راہب یا راہبہ کہا جاتا ہے وہ وقف کر دیتے ہیں مختص کر دیتے ہیں کہ انہوں نے دینی زندگی گزارنی ہے اور وہ اپنی عبادتگاہوں میں کلیساؤں میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات و فرائض کی ادائیگی میں مدد دیتے ہیں انہیں راہب ہی کہا جاتا ہے راہب کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احتیاطاً خوف کی بنیاد پر احتیاط کی زندگی اختیار کی اور شادی بھی نہیں کر دے انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں تو شاید ہم دین سے دور ہو جائیں ہم اللہ سے دور ہو جائیں اس لیے یہ احتیاطاً یہ احتیاط کی بنیاد پر اختیار کردہ زندگی ہے خب راہبت جب اختیار کی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے ہے کہ اگر راہبت اختیار کرنی ہے احتیاط کی زندگی گزارنی ہے تو مجھ سے راہبت اختیار کرو یعنی اگر احتیاط کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے لیے قانون و نظام بنایا ہے اس کے اندر راہبت اختیار کرو نہ کہ خود ساختہ جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کا بھی حق ادا نہیں کیا اور اس کے بعد ان کو حکم ہے و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کی ہے بما انزلتو اس پر ایمان لے یعنی قرآن کریم پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں آپ کی رسالت ہے آپ کی نبوت ہے اور آپ کا پیغام ہے بنی اسرائیل اس پر ایمان لے آئیں ایمان کی وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی اس کو اپنی زندگی میں روز مرہ زندگی میں سماجی زندگی میں عمومی زندگی میں کاروباری زندگی میں اپنی نجی زندگی میں جو آپ کو کسی دستور یا کسی قانون یا کسی قائدے کا سہارا لینا ہوتا ہے اس کی جگہ پر آپ بیما انزلتو کو یعنی جو میں نے اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بروسہ کر کے زندگی گزارو اس پر اعتماد کر کے زندگی گزارو اسے وسیلہ زندگی اختیار کر کے اور منشور زندگی اختیار کر کے زندگی گزارو اور پھر قرآن کی خصوصیت ہے مصدقا لِمَا مَا آکم یہ قرآن تمہارے لئے اجنبی نہیں ہے ناشناختہ نہیں ہے چونکہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے جو کتاب آسمانی نازل فرمائی ہیں جیسے تورات و انجیل اور جو کچھ ان کے اندر ہے قرآن اس سب کی تصدیق کر رہا ہے اس کی تعیید کر رہا ہے اس کو جھٹلا نہیں رہا یعنی قرآن میں اور تورات اور انجیل میں کوئی تزاد اور ٹکرو و تناقض نہیں ہے بلکہ مطابقت و مصادقت ہے جو ان میں ہے وہ قرآن اس کی مکمل تعیید کر رہا ہے لیکن قرآن کریم جامیتر ہے یعنی جو کچھ ان میں نہیں تھا وہ قرآن کریم میں ہے اور جو ان کتابوں کے اندر تھا قرآن اس سب کی تعیید و تصدیق کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِمْ بِ اور پہلے کافر وَأَوَّلْ كَافِرْ جُٹْلانے والے انکار کرنے والے نہ بنو تم کہ اس کی تشریح کی تھی کہ اول کافر زمان کے لحاظ سے بھی اول مسلم و اول کافر دونوں اسطلاح قرآن کریم میں استعمال کی گئی ہیں اور اس سے مراد زمانی طور پر اولیت و سبقت نہیں بلکہ اول کافر و اول مسلم کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں آپ سب سے بڑے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو ممکنے زمانی لحاظ سے وقت کے لحاظ سے تم بعد میں پیدا ہوئے ہو دوسرے تم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے انکار کر چکے ہیں لیکن تم سابقہ انکار کرنے والوں پر سبقت لے جا سکتے ہو جیسے ہم ظالمین کو دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ بھر میں انسانیت پر متعدد حکمرانوں نے افراد نے ظلم کیا ہے لیکن آج یہ بحث ہوتی ہے کہ اول ظالم پہلا ظالم سب سے بڑا ظالم جو دوسرے کرنے والا بنی اسرائیل اول کافر اس لیے ہیں اور انہیں روکا گیا کہ نہ بنو چونکہ ان کے پاس مشرقین کی طرح صورتحال نہیں ہے مشرقین کوئی آسمانی کتاب نہیں رکھتے سلسلہ نبوت سے منسلک نہیں تھے دور تھے محروم اور جاہل لوگ تھے وہ بھی انکار کرتے ہیں رسالت رسول اللہ کا اور بنی اسرائیل بھی انکار کرتے ہیں قرآن اور رسالت بنی اسرائیل کا انکار اول کفر شمار ہوگا بڑا کفر شمار ہوگا پہلا کفر شمار ہوگا چونکہ یہ دین سے آشنا ہیں دینی نساب پڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر انبیاء آئے ہیں علماء آئے ہیں آسمانی کتابیں آئی ہیں برخلاف مشرقین کے بہت پرستوں کے ان کے پاس یہ سلسلے نہیں تھے لہٰذا دونوں اگر انکار کریں تو دونوں میں تم بڑے ان منکر شمار ہوگے اور یہ اپنے لئے اعزاز نہ بنو یہ اپنے لئے امتیاز نہ بنو کہ تم پہلے کافر شمار ہو جاؤگے اور پھر یہ حکم ہے ان کو وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا بنی اسرائیل کے اندر ایک معمول کی ایک قباحت شروع ہو گی تھی اور وہ قرآن نے جس کو دین فروشی اور آیات فروشی کا نام دیا ہے انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا تجارت بنا لیا متجر بنا لیا اللہ نے کتاب نازل کی تھی یعنی مکتب نازل کیا تھا اور انہوں نے اس مکتب کو متجر بنا لیا یعنی تجارت گاہ بنا لیا اور اس سے سود اور سودہ حاصل کرنا شروع کر دیا ان کو خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو کم بہو میں کم قیمت میں کم بہا میں مت بیچو اس کا مول کم نہ لگاؤ تم اس کا یہ مطلب عباز نے استہزائیہ طور پر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یعنی یہ سعیت کا مطلب یہ ہے کہ کم قیمتیں نہ لو دین بیچنا ہے تو بڑی اور بہری قیمت میں بیچو زیادہ قیمت میں بیچو نہ جتنی بھی قیمت دین کی لی جائے وہ کم قیمت ہی شمار ہوتی ہے یعنی دین کے مقابلے میں کم قیمت ہے نہ کہ دوسری اشیاء کے مقابلے میں اگر انسان کوئی چیز بیچ دے اور اس کو جو بھی معاوضہ ملے وہ ہمیشہ قلیل ہی شمار ہوگا جیسے انسان کوئی اپنا ضمیر بیچ دے اور اس ضمیر فروشی کے بدلے میں جتنا مول لے لے کروڑوں روپیہ لے لے عربوں کھربوں روپیہ لے لے تو بھی کم قیمت ہے کم مول میں ارزان بیچا ہے اس نے اپنے آپ کو یعنی یہ مطا اگران قدر جو بیچنے کے قابل نہیں تھی اس نے بیچ دی ہے اسی طرح اگر انسان وہ اقدار بیچ دے انسانی اقدار ہیں اور الہی اقدار ہیں یہ فروخت کر لے مثلا کسی منصب پر حکومتی عدد پر پہنچنے کے لیے انسان اپنے دین کو بھی چھوڑ دے پائے مال کر لے قدریں چھوڑ دے انسانی قدریں چھوڑ دے تمام ترک کر دے اور مسند اقدار اس کو مل جائے یہ کم قیمت پر اس نے ارزشمن چیز قیمتی چیز اس نے کم قیمت پر بیچ دی ہے یعنی ایک جرم کیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کم بہو پہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو بیچنے کی نہیں ہے فروخت کرنے کی نہیں ہے اسے تم نے فروخت کر دیا ہے اور اس وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال آیا ہے اتنی عظیم نعمتیں اور اتنا سلسلہ اللہ نے ان کے لئے فراہم کیا اور اس کے باوجود زلت و زوال انہوں نے دیکھا وہ ہی چیز آج مسلمانوں میں بنی اسرائیل سے زیادہ کسرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں جن میں سے دین فروشی کا ایک عمل ہے کہ دین فروشی کو اقتدار کی لالج میں منصب کی لالج میں پیسے کی لالج میں عزت و شہرت کی لالج میں اور کسی اور دنیاوی عمر کے مقابلے میں جب انسان معنویت کو بیچ دیتا ہے اپنی انسانیت کو بیچ دیتا ہے اپنے شرف کو بیچ دیتا ہے اپنی قوم کو بیچ دیتا ہے اپنی سرزمین وطن کو بیچ دیتا ہے جس قیمت میں بھی بیچ یہ کم قیمت ہی شمار ہوگی یہ حقیر اور گھٹیا اسی کام سے کہ مسلمانوں نے بھی اور مسلمانوں کے علاوہ بھی یہ کام کیا گیا اور آج زیادہ یہ قباحت شدت کے ساتھ نظر آ رہی ہے فرد فرد کے اندر بعض اوقات قرآن کریم نے جن آمال کو جرم قرار دیا ہے اور معصیت و گناہ قرار دیا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے لوگ اس کے مرتقب ہوتے ہیں لیکن درعین حال دوسرے لوگوں کی رائے میں رائے عام میں اس عمل کو جو بھی انجام دے برا ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے لیکن فی زمانہ جو زوال آیا ہے وہ یہ کہ یہ عمل اتنی کسرت سے ہو رہے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد اور مقدار میں اور تقرار ہو رہے ہیں کہ عام آدمیوں کی نگاہوں میں ان کی قباحت ختم ہو گئی ہے انہیں اب جرم نہیں سمجھا جاتا اور یہ زوال کی علامت ہے کہ جب قدریں کسی معاشرے سے مٹنا شروع ہو جائیں کو قباحت نہ سمجھیں یہ معاشرے کی زوال کی زلت کی علامت ہے یہ پستی کی علامت ہے گھٹیا معاشرے کی علامت ہے جیسا کہ آج ہم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں مختلف میدانوں کے اندر ہم اسے دیکھ رہے ہیں یعنی سب لوگوں کے سامنے جرم ہوتا ہے جنایت ہوتی ہے اور وہ جرم بھی انجام پا جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور دوسرے انسان اس کو سرے سے محسوس بھی نہیں کرتے جیسے فسق و فجور عام روز مرہ کا معمول ہے اور قرآن نے جیسے مومن و فاسق میں فاصلہ ڈالا ہے کہ مومن و فاسق آپس میں مصاوی نہیں ہیں برابر نہیں ہیں لیکن فسق و فجور اس کی قباہت عام آدمی کے ذہن سے نکل گئی ہے چونکہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ عام آدمی فاسق سے بیزاری محسوس نہیں کرتا فاسق سے دوری اختیار نہیں کرتا فاسق انسان کو برا انسان نہیں سمجھتا یہ پستی کی علامت ہے یعنی اگر یہ کیفیت بن جائے اس کا مطلب ہے یہ پست معاشرہ ہے بہت گھٹیا معاشرہ ہے اور یہ اپنے زوال کی طرف آگے جا رہا ہے اور جیسا اللہ نے فرما یا ہے کہ ہم کسی کریہ کو معاشرے کو آبادی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس میں فاسق و فاسد لوگوں کو موقع دیتے ہیں مترفین وہ آکے فسک و فجور و فساد پھیلاتے ہیں وہ عام ہوتا ہے اور اس پر کوئی ناہیا نل منکر نہیں کرتا اسے کوئی روکتا نہیں ہے اسے کوئی اجتناب نہیں کرتا اور اس طرح کرتے کرتے اس فساد کا غلبہ ہو جاتا ہے معاشرے کے اوپر اور جب فساد بر و بہر دونوں پر غالب آجاتا ہے اس وقت اللہ کا حکم اجراہ ہوتا ہے یعنی قانون خدا جاری ہوتا ہے اور اس قریہ اور آبادی یا اس نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ مٹا دی جاتی ہے وہ قوم حضف ان کی جگہ پر نئی نسلیں آتی ہیں اور ان کے بھی قوانین نئی نسلوں کے وہ ہی ہیں جو استباہ حال اور سوال یافتہ نسل کے ہیں اسی آیہ اکتالیس میں جو حکم اللہ نے انہیں دیا ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونِ فقط مجھ سے تقوی اختیار کرو فقط میرا تقوی اختیار کرو یہ تعبیر پہلے بھی گزری ہے آیہ چالیس میں وَإِيَّا فَرْحَبُونِ اور اس میں ہیں وَإِيَّا فَتَّقُونِ اس آیت کا اختتام اِيَّا فَرْحَبُونِ پر ہے اور اس آیت کا اختتام وَإِيَّا فَتَّقُونِ پر ہے دونوں ترقیبیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں ہر چند وہاں پر رہبت ہے اور یہاں پر تقوی ہے تقوی جامتر ہے رہبت سے رہبت فقط احتیاط ہے خوف کی بنیاد پر انسان جو زندگی میں احتیاط اختیار کرتا ہے محتاط زندگی محتاط رویہ زندگی کا یہ رہبت ہے جیسے مثالیں دیں کہ اگر ایک شخص مقررہ حد رفتار سے کم رفتار میں گاڑی چلا رہا ہے تو یہ رہبت ہے یہ تقوی بھی ہے چونکہ رہبت تقوی کا مصداق ہے لیکن تقوی اس سے وسیطر مفہوم رکھتا ہے رہبت سے رہبت فقط احتیاط پر مبنی عمل کا نام ہے جس میں انسان جائز حد سے بھی کم رفتار میں چلتا ہے یا جائز حد سے بھی کم رویہ رکھتا ہے تاکہ کسی قسم کا خوف اسے لاہق نہ ہو جائے یا کوئی چیز نقصان یا ضرر اس کو نہ پہنچے تقوی حفاظت کو کہتے ہیں رہبت احتیاط ہے یا احتیاط آمیز خوف یا خوف آمیز احتیاط لیکن تقوی حفاظت ہے حفاظت تدبیر ہے اور یہ قرآن کریم کے بہت بنیادی امور میں سے ہے تقوی انسانی سماج و انسانی زندگی کے لیے قرآن کریم نے جو نظام بنایا ہے جو منشور بنایا ہے جو آئین بنایا ہے اس کے اصولوں میں سے موٹے اصولوں میں سے اہم تقوی ہے اور تقوی اعتقادی عمل نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے عملی زندگی کا حصہ ہے تقوی ہرچند ہم تقوی کے بارے میں کافی تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ عمل اس وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں تفسیر میں اور اسی طرح روایات کی تفسیر و ترجمہ میں علماء نے کچھ ایسے بنیادی امور انجام دیئے کسی معنی کو سمجھانے کے لیے سمجھنے کی سہولت کے لیے کسی بات کے لازمہ کا ذکر کیا ہے وہی چیز اس کا معنی بن گیا ہے اور وہی رواج اس نے پکڑ لیا ہے کہ تقوی کا معنی ہم عموماً خوف کرتے ہیں ڈرنا اییا یا فتقونی فقط مجھ سے ڈرو یہ تمام مترجمین اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں یہاں یہ وہ بات آجاتی ہے جہاں مسلک و مذہب کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے یعنی قرآن کریم کی تفسیر میں جب بھی کوئی ایسا مفہوم جو زیادہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا اس مطلب میں فرقے مذاہب ایک ہو جاتے ہیں وہی سرسری بات یا غیر دقیق بات کو سارے اپنا لیتے ہیں اس میں اختلاف نہیں کرتے اور باقی اہم امور یا باقی غیر اہم امور میں آپس میں الگ الگ تفسیریں کرتے ہیں کوئی اس کی کیا تفسیر کرتا ہے کوئی کیا تفسیر کرتا ہے ہم پہلے آغاز سورہ بقرہ میں حدن للمتقین کے زیل میں تقوی سے مفصل بات کر رہے ہیں لیکن تقوی کی بات منحصر اس آیت کے اندر نہیں بلکہ سر سر قرآن میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے جاری ہے اور ہمیں اسی حد تک بات کرنی ہوگی جس حد تک قرآن تقوی کو لے کے جا رہا ہے یوں نہیں ہے کہ کسی مطلب کو تکرار کرنی کی ضرورت ہے اور اس لیے بھی تقوی کا معنی تکرار کرنی کی ضرورت ہے کہ تقوی کا غیر دقیق معنی راسخ ہو چکا ہے پک گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں علماء کے ذہنوں میں اور مومنین کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے یعنی تقوی سنتے ہی اس کا معنی ڈرنا ذہن میں آجاتا ہے یا پرہیز دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں بچو پرہیز کرو یا ڈرو مجھ سے ڈرو اور یہ بات وضاحت کی ہے کہ ڈر کے لیے قرآن کریم نے متعدد الفاظ استعمال کی ہیں جن میں سے خود لفظ خوف یہ عربی لفظ ہے اگر ڈرنا ہی مقصود ہوتا تقوی کی جگہ یا تقوی کے لفظ کے ذریعے سے ڈرانا مقصود ہوتا یا ڈر کا معنی تفہیم کرنا مقصود ہوتا تو خوف کا لفظ ہی استعمال کر دیا جاتا جیسا کہ قرآن کریم نے قصرت سے قرآن میں خوف کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں خوف کا معنی بتانی کی ضرورت تھی وہاں خوف ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ خوف کیا جاتا ہے جیسے رہبت ہے کہ رہبت کے معنی خوف ملہوز ہے لیکن رہبت کا مطلب خوف نہیں ہے خوف کا معنی خوف ہے رہبت خوف پر مبنی احتیاط ہے خوف پر مبتنی احتیاط ہے یعنی وہ احتیاط جس کے پیچھے خوف کار فرما ہو اس کو احتیاط کو رہبت کہتے ہیں مترادف نہیں ہے خوف اور رہبت اسی طرح خشیت ایک اور لفظ ہے جو قرآن کریم میں ڈرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے خشیت اللہ اللہ کا ڈر خشیت کا مطلب بھی ڈر نہیں ہے ہرچان اس کے معنی میں خوف ملہوز ہے لیکن خوف اس کا معنی نہیں ہے خشیت کا مطلب ہوتا ہے پرواہ خشیت یعنی یہ بھی معمول کی زندگی میں اگر دیکھیں تو پرواہ کو زیادہ بہتر سمجھ اردو کے تحت جو زبانیں آتی ہیں یا اردو کے اندر جو زبانیں اردو کی ترکیب میں شامل ہیں ان کے اندر بھی یہ لفظ پرواہ ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ہم معمولات میں دیکھیں لوگ جس طرح رہبت احتیاط کرتے ہیں اسی طرح پرواہ بھی بہت کرتے ہیں مثلا انسان جب گھر سے نکلتا ہے یا گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی پرواہ کرتا ہے یعنی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنے لئے کوئی طرقہ کار یا عمل سوچتا ہے مثال میں دیتا ہوں کہ بچے جن کے ماں باپ گھر میں ہوں والد گھر میں ہوں والدہ گھر میں ہو یہ بچے آج کے بچے خصوصا جن کے پاس میڈیا آلات موجود ہیں ڈیوائس موجود ہیں موبائل اور دیگر چیزیں یہ جب موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا نیٹ پہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ان کے ذہن میں یہ کھٹکا ہوتا ہے دیہان ہوتا ہے کہ والدین گھر میں ہیں اور ہم اگر کوئی غلط چیز مایوب چیز جو ناپسندیدہ چیز دیکھنے جا رہے ہیں اگر والدین کے علم میں یہ چیز آگئی تو ہمارے لیے برا نتیجہ نکلے گا ڈانٹیں گے تمبی کریں والدین کی طرف ہوتا ہے یہ جو والدین کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور والدین کی خاطر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر رہے چونکہ ماں باپ گھر میں ہیں یا ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کیفیت کو پرواہ کہتے ہیں یعنی وہ کام جو کرنے کا انسان ارادہ رکھتا ہے یا اگر کوئی نہ ہو ماں باپ نہ ہوتے تو یہ کر گزرتا یہ کام اب نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا خشیت الوالدین والدین کی پرواہ کرتے ہوئے والدین کو مد نظر رکھتے ہوئے ملحوظ رکھتے ہوئے اور والدین کے احترام میں یہ کام نہیں کر رہے اگر والدین فرض کر لیں نہیں ہے جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے گھر خالی ہے تو پھر یہ خشیت ختم ہو جاتی ہے والدین کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ اولاد یا کچھ بچے یا کچھ جوان ایسے ہیں کہ والدین گھر میں ہوں یا نہ ہوں ہر دو صورتوں میں انہیں گلی محلے میں ان کی بدنامی ہوگی ان کی عزت کی خاطر ان کی غیر موجودگی میں بھی بچہ یہ کام نہیں کرتا اس کو پرواہ کہتے ہیں مثلا خاتون شوہر اس کے ساتھ ہے بازار میں مارکیٹ میں شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ خاتون ہر چیز نہیں دیکھتی ہر ایک کے طرف نہیں دیکھتی اپنے جسم کا اظہار نہیں کرتی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی نامارموں کے سامنے اپنے آپ کو اریان نہیں کرتی کیونکہ شوہر ساتھ ہے اور شوہر کی اس کو پرواہ ہے یعنی شوہر کا احترام بھی ہے یا شوہر کا خوف ہے جو بھی عامل ہے نتیجہ یہ ہے کہ شوہر کو ملحوظ رکھے ہوئے ہیں اور شوہر کی پرواہ کرتے ہوئے یہ کام جو ممکنے کرنا چاہتی ہے نہیں کرتی اور کچھ خواتین ایسی ہیں کہ شوہر گھر میں نہ ہو نہ بھی اوساط پھر بھی انہیں خیال ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ہے اور وہ شوہر اس محلے میں رہتا ہے صاحب عزت ہے میں کوئی ایسا کام کروں تو میری وجہ سے شوہر بدنام ہو یا اس کو افسوس ہو یا اس کو دکھ ہو میں ایسا کام نہ کروں جس سے میرے شوہر کو شرمندگی ہو یہ چیز نظر میں رکھ کر زندگی گزار اس کو خشیت کہتے ہیں خشیت زوج ہے یہ انسان کے لئے اور اسی طرح ہم عام دیگر طبقات کو بھی مدے نظر رکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پولیس کو پولیس کے ڈر سے یا پولیس کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے اگر پولیس نہ ہو تو یہ کار گزریں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں خوف یا رہبت و خوف خوف ایک الگ چیز ہے اور خشیت و رہبت الگ الگ معنی ہے تقوی ان سب سے الگ ہے تقوی کا مطلب خشیت بھی نہیں ہے تقوی کا مطلب رہبت نہیں ہے تقوی کا معنی خوف بھی نہیں ہے تقوی کا مطلب حفاظت ہے حفاظت کے سی سے اس چیز سے حفاظت جو انسان کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے جو انسان کو حلاق کر سکتی ہے جو چیز محلق ہو سکتی ہے جان لیوہ چیز ہے انسان کی انسان کی زندگی کو نابود جو چیز کر سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بچانا اس کو واقعی کہتے ہیں اور اس کو تقوی کہتے ہیں اب اس کے اندر بھی خوف ممکن ہے اس کے لازمہ میں بیٹھا ہوا وہ خوف کہ محلق چیز ہے اس محلق چیز کا انسان کو خوف ہے تو اس خوف کو نہیں کہتے تقوی خوف اس محلق چیز کے خوف کے بعد جو انسان حفاظتی بندوبست کرتا ہے حفاظتی تدبیر اختیار کرتا ہے یا حفاظتی کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں تقوی حفاظتی حفاظت کرنا یا حفاظتی بندوبست کرنا ہے واقعی حفاظت کرنا اور اتقا جیسا اس آیہ کریمہ کے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ اکتالیس کے اختتام میں وَإِيَّا فَتَّقُونِ یہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی قائدے کے مطابق یہ تقوی ہی کا معنی دیتی ہے یہ آیت لیکن اس کا جو باب ہے صرفی باب وہ ہے افتعال باب افتعال اس کو کہا جاتا ہے خب اتنی عربی عام لوگوں کو سیکھنی جائیے قرآن کریم سمجھنے کے لئے اور آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے جتنے ہمارے عوام حتی انپڑ عوام انگریزی جانتے ہیں اگر اتنی ہی عربی بھی جان لیں اپنی روز مرہ گفتگو میں انپڑ لوگ بھی قسرت سے انگریزی لفظ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور باز صحیح استعمال کرتے ہیں باز وقات تو پڑے لکھے اور غیر پڑے لکھے سارے غلط لفظ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں لیکن باز وقات تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ انسان انگریزی رائج الفاظ جو ہو چکے ہیں رائج ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان کا معنی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ بدگمانی پیدا نہیں کر سکتے کہ یہ شخص پڑا لکھا نہیں ہیں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اسے اس کا معنی پتا نہیں ہے مثلا ہم روز مرہ الفاظ میں جو الفاظ ہماری اردو کا حصہ بن گئے ہیں اور ان کا متبادل اب کسی کو بھی معلوم نہیں بابا اردو کو بھی نہیں پتا جیسے لفظ ہے بٹن انسان کمیز بناتا ہے اور بٹن جس چیز کو کہتے ہیں ہم کمیز پہ لگا ہوتا ہے بازو پہ لگا ہوتا ہے لباس کا ایک عام حصہ ہے اس کے لیے کیا اردو لفظ ہے آج کی اردو عدیب یہ اردو دانی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ بٹن تو انگریزی لفظ ہے جبکہ یہ شیعہ جس کو بٹن کہتے ہیں یہ انگریزی آنے سے پہلے یہ تھا موجود تھا ہر تحذیب میں ہے اور ہر تحذیب میں اس کا الہہدہ لفظ ہے عربی میں اس کا الگ لفظ ہے اور فارسی میں اس کے لئے الگ لفظ ہے باقی زبانوں میں اس کے لئے الگ لفظ ہے لیکن اردو پنجابی میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے نہ کہ نہیں ہیں بھول گئے ہیں اردو پنجابی بولنے والے اس لفظ کو فراموش کر بیٹھے ہیں استعمال ہی نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ نہیں ہے اور اصل کسی غلط چیز کو بٹن نہیں کہتے اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں رائج ہو چکے ہیں تو یہ کام ہم قرآنی الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پڑے لکھیں ہو یا نہ ہو دینی تعلیم ہو یا نہ ہو عربی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یہ الفاظ جیسے تقوی کا لفظ ہے خب اس کو ہماری روز مرہ زبان میں اتنا استعمال کریں بٹن کی طرح کہ آپ کی زبان کا حصہ بن جائے قرآنی الفاظ ہیں اور اتقو جو قرآن میں زیادہ استعمال یہ ترکیب استعمال ہوئی اتقو اللہ اتقو نار اور دیگر اس کے متعلقات کے ساتھ ہے اس کا کیا معنی ہے یہ معنی سمجھنے کیلئے پہلے یہ بات کی ہے ہم نے دورا دیتے ہیں اس کو کہ عربی لفظ میں ایک مادہ ہوتا ہے حروف جن حروف سے لفظ بنتا ہے اور ایک اس کی حیعت کہتے ہیں استلاح میں یا وزن کہتے ہیں حیعت وزن بھی اس کو کہتے ہیں یعنی ایک اس کی ترکیبی سانچہ ہے یوں کہیں انگریزی کا لفظ استعمال کریں یہ سانچہ ہے اس کے لئے بنا ہوا اور اس سانچے میں اس کو ڈھالتے ہیں یا ہندی لفظ استعمال کریں ہم کالب اس کے لئے لفظ کالب استعمال کر جیسے اینٹیں بناتے ہیں اینٹوں کے لئے ایک فرما بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر مٹی گندی مٹی مواد ہے یہ گندی مٹی اٹھاتا ہے بچہ عورت کوئی بھی اٹھاتا ہے اس کو اس فرمے کے اندر سانچے کے اندر جس کو کالب کہتے ہیں کالب دو نکتے والے کاف کے ساتھ کالب اس کالب کے اندر یا سانچے کے اندر مٹی ڈال کر لیتی ہے اٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسی طرح ساری جتنے بھی مواد ہیں مادنی مواد ہیں جیسے لوہا ہے یا دیگر مواد ہے جس کو پگلاتے ہیں اور اسے برطن بناتے ہیں اسے مختلف ضرورتوں کی چیزیں بناتے ہیں یہ سب اسی ترکیب سے بنتے شکل سانچے کی ہوتی ہے وہی اس کی مواد کی بھی بن جاتی ہے زبان میں عربی زبان میں بھی ہو وہ یہی چیز ہے عربی زبان میں میٹیریل یا مواد جس کو کہتے ہیں وہ ہیں حروف یہ علف بہ تا یہ حروف ہیں ان حروف کو اسی طرح علف بہ کہتے رہیں تو کوئی معنی نہیں بنتا ان کو عدبی یا زبانی یا لغت کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے فرما ہے یا قالب ہے اس قالب کے اندر ان الفاظ کو جب ڈالتے ہیں تو یہ الفاظ اس قالب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی ایک مثال جیسے مثلا بہت سارے الفاظ جو یہ لفظ ظالم زواد لام میم یہ حروف ہے مادہ ہے اس کا مواد ہے اس مواد کو ہم نے فائل وہ سانچے کا نام ہے فائل فائل کے سانچے میں ڈالا ہے تو ظالم بن گیا ہے یعنی زواد لام میم کو فائل سانچے میں ڈالیں تو یہ الفاظ یہ تینوں زواد لام میم یہ فائل کی شکل اختیار کر کے ظالم لفظ بن جاتا ہے اسی طرح مفعول ایک اور سانچہ ہے اس مفعول کے وزن میں اگر یہی الفاظ زواد لام میم ڈالیں تو مظلوم بن جاتا ہے اور سانچے میں ایک نیا لفظ بن جاتا ہے یہ آسان طریقہ ہے انپر لوگ بھی عربی اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ سانچے ہم جس طرح انپر آدمی کو لے جاتے ہیں انٹیں بنانے کے لئے اور مختلف سائز کی انٹیں اسے سانچے پڑے ہوتے ہیں اور اسے جو بھی فورمین ہوتا ہے یا جو کاریگر کا اوپر نظارت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ اتنی مقدار میں یہ سانچہ استعمال کرو اتنی مقدار میں یہ سانچہ استعمال کرو تو وہ انپر مزدور مستری یہ سارے کام کر دیتے ہیں تو جو لوگ اتنے سخت کام انٹیں بنانے کا اور باقی دہتوں پگلا کے چونکہ اکثر کم پڑے لکھے لوگ لیبر کے طور پر فیکٹریوں میں سٹیل ملوں میں یا حتی سنیاری کی دکان پر دیکھیں تو پڑے لکھے نہیں ہوتے زیادہ لوگ ماہر ہوتے ہیں کاریگار ہوتے ہیں جنہیں مواد کو سانچوں میں ڈالنا آتا ہے اور سانچوں سے مواد بنا ہوا نکال کے اس کو رگڑ کے اس کو قلعی کر کے چمکا کے دکانوں پر پر پڑے لکھے جا کے خرید کے استعمال کرتے ہیں اس کو لیکن بنانے والے زیادہ انپار ہوتے ہیں الفاظ بھی اسی طرح یہ انپار لوگ اگر تھوڑا اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں کہ ہم یہی کام جو دہتوں میں کرتے ہیں جو مٹی کے ساتھ کرتے ہیں یہی کام ہم لغت کے ساتھ بھی کرتے ہیں اگر ہمیں لغت کے سانچے پتا چل جائیں اور الفاظ بھی ہمیں پتا چل جائیں تو ہم ان سانچوں میں یہ الفاظ ڈالتے رہیں جیسے فائل ایک سانچہ ہے اس میں زاد لا میم ڈالو ظالم کاف تے بے ڈالو کاتب اسی طرح نون ساد رے ڈالو ناصر اسی طرح زاد رے بے ڈالو زارب تو اتنے الفاظ سے آپ ایک سانچے کے ذریعے ہزاروں الفاظ بنا سکتے ہیں اسی طرح یہی مفعول ایک اور سانچہ ہے اس میں ڈالتے جائیں تو اتنی الفاظ بنتے جائیں گے بہت آسان ہے عربی قائدہ ان اس سانچوں میں سے ایک سانچے کا نام ہے افتعال افتعال الف فتعین الف لام افتعال اس کو تلفظ سانچے کا نام ہے افتعال اس میں آپ جو الفاظ ڈالیں وہ اس سانچے میں آ کر ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں مثلا جیسے قابل قاف بے لام قاف دو نکتے والا قابل قابل و بعد قابل کو آپ اس باب میں ڈالیں اور اسی طرح بعد کو آپ اس میں ڈالیں کتاب کو اس میں ڈالیں اسی طرح کوئی بھی لفظ آپ لے کے اس قالب میں ڈالیں وہی قالب والی شکل یہ لفظ اختیار کرتا جائے گا مثلا آپ شغل شغل کو افتعال میں ڈالیں اشتغال کاف تے بے کو ڈالیں اکتتاب افتعال کے وزن میں ڈالیں تو یہی لفظ بنتا جائے گا اور نون سواد رے کو ڈالیں انتصار افتعال ایسا سانچہ ہے کہ کوئی بھی اس میں ڈالو الفاظ یہ فورا آپ کو ایک نیا لفظ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اس میں سانچے میں افتعال کے سانچے میں اگر ہم تقوی ڈالیں واؤ کاف یہ یہ تین لفظ ڈالیں اگر افتعال کے سانچے میں تو کیا بنے گا اتقا اتقا چونکہ واقعیہ سے بنا ہے تین یہ لفظ ہیں واؤ کاف تو نکتے والا یا یہ تینوں لفظ اگر باب افتعال میں ڈالیں تو اتقا بنے گا اس کا جو یعنی اصل کچھ اور بنے گا وہ آخری شکل جو اختیار کرتا ہے صرفی قواعد کے مطابق تو اتقا بنے گا خب اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی یہ سانچے میں جب کوئی لفظ چلا جاتا ہے عرف چلا جاتا ہے حروف تو معنی میں فرق پڑتا ہے یا نہیں ہوتا بھلے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے معنی میں فرق یہ پڑتا ہے جیسے نصرت مدد کو جیسے ہم اردو میں مدد ترجمہ کرتے ہیں نصرت مدد مدد کرنا ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے مدد شدہ انتصار مدد اختیار کرنا مدد طلب کرنا مدد مانگنا کسی سے انتصار منتصر مدد مانگنے والا یا جیسے انتظار ہے ایک لفظ جو مومنین زیادہ جانتے ہیں خصوصا شیعہ لوگ اس لفظ سے زیادہ معنوس ہیں انتظار امام اثر کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں یہ انتظار کیسے بنا ہے یہی جو عمل ابھی آپ کو بتایا ہے نون زواد رے نظر نظر یہ جو آنکھوں کی نظر والی نظر کا مطلب ہوتا ہے منت نظر نیاز یہ نظر زواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے نظر یعنی دیکھنا دیکھنے کو نظر کہتے ہیں اسی نون زواد رے کو آپ باب افتعال میں ڈال دیں تو انتظار بن جاتا ہے اور جب باب افتعال میں جائے یعنی اس سانچے میں جائے تو معنی کیا ہوتا ہے اسی چیز کی طلب اور اسی چیز کو اختیار کرنا یعنی نظر اختیار کرنا یعنی نظر طلب کرنا یہ معنی بنتا ہے اس قانون کے مطابق واقعی کا مطلب ہوتا ہے وقایہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت تقویہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت ان کو افتعال کے باب میں ڈالیں تو اتقا بنتا ہے معنی کیا بن جائے گا حفاظت اختیار کرنا کہ عموماً ہمارے مترجمین جب سرف و نعف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت دقت کے ساتھ یہ سرف و نعف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو اور بڑی دقیق رموز نشاندہی کرتے ہیں اور طلبہ کو بساوقت ابواب اور ان کے سانچوں کے فرق کو ملحوظ نہ رکھتے ہوں کھڑے کر دیتے ہیں پرانے زمانے کے جو سرف پڑھاتے تھے وہ ایک ٹانگ پر بچوں کو سارا سارا دن کھڑا کر کے گردانے رٹاتے تھے وہ ساری محنت اس لیے تھی کہ یہ بچے سرف پڑھیں قائدے پڑھیں قوانین پڑھیں ساری سرف پڑھ کے جب قرآن میں آتے ہیں تو اتقو کا معنی کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ باب افتعال ہے اور اس میں لفظ وقایہ یا واقعی کو ڈالا ہے تو یہ باب افتعال کا معنی اس نے اختیار کر لیا ہے واقعی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اور اتقا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اختیار کرنا تو یہاں پر ترجمہ میں تفسیر میں اس چیز کو ملحوظ رکھو جو قائدہ عدبیات میں پڑھ کر آئے ہو یہاں پر آپ ترجمہ کرتے ہوئے ڈیپٹی نظیر احمد کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہو انہوں نے درنا مانا کی آپ اتقو حفاظت اختیار کرو اتقونی اتقو اللہ اللہ کو اختیار کرو حفاظت کے لیے یا اللہ کی حفاظت اختیار کرو اللہ کی حفاظت اختیار کرو یا اللہ کو حفاظت کے لیے اختیار کرو آپ چونکہ آپ کو تقوی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے محفوظ زندگی گزارنی زندگی اور زندگی کی حفاظت یہ قرآن نے انسان کو دو بنیادی مطلب سمجھا ہے کہ زندگی حفاظت کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنی ہے کیوں اتنی محفوظ رہنے پر اور حفاظت پر تعقید ہے چونکہ انسانی زندگی کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں خدشات بہت ہیں اور انسانی زندگی کو نقصان پہنچانے والے امور محلک امور مہو کر دینے والے امور نابود کر دینے والے امور فراوان ہیں اس لیے ان سارے امور کو حفاظت کی ضرورت ہے اسی حفاظت کا نام تقوی ہے تو زیر حفاظتی بندوبست تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے حفاظتی قوانین حفاظتی دستور حفاظتی احکامات سارے مقرر کر دیئے ہیں اب انہیں اختیار کرنا ہے جیسے ایک ملک کا قانون ہے قانون بنانے والی اسمبلی نے قانون بنا دیا ہے اب لوگوں نے قانون کو اختیار کرنا ہے قانون اختیار کرنے کا مطلب یعنی روز مرہ کے معمول کے کاموں میں قانون پر عمل درامت کرنا ہے اور قانون کو بروے کار لانا ہے اتقا کا مطلب اتقو یعنی معمول کی روز مرہ زندگی میں حفاظتی تدبیر کو بروے کار لانا اختیار کرنا یعنی بروے کار لانا ہے کون سی تدبیر جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہیں اس لیے ہدایت اور حفاظت یہ دونوں اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہیں نہ ہدایت انسان خود اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے اور نہ حفاظت اپنے معاملات کی انسان خود اختیار کر سکتا ہے یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے ہیں اب انسان حفاظت تو کرتا ہے یعنی ہر انسان حفاظتی بندباس ضرور کرتا ہے ہم کسی بھی انسان کو دیکھیں کوئی ایک فرد بھی ہمیں حتی بے وقوف احمق پاگل بھی ہمیں حفاظت کے بغیر نظر نہیں آتا اس نے بھی اپنی فهم کی حد تک اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے مثلا گاڑی آ رہی ہے پاگل آگے گاڑی کے نیچے نہیں جاتا سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ حفاظتی شعور سب کے اندر ہے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں بچنا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے سردی گرمی سے اپنی حفاظت کرنی ہے موسم سے اپنی حفاظت کرنی ہے محلک چیزوں سے بیماریوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے نقصاندے چیزوں سے یا یہ جانور خطرناک درندے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ وہ عام عمل ہے جو انسان روز مرہ زندگی میں اختیار کرتا ہے ان معمولی خطرات سے جو گلی کوچے کے خطرات ہیں گلی کوچے کے خطرات سے بچانے کے لیے انسان خود وقایت یعنی تحفظ اپنا اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان کی زندگی فقط یہی عوقات نہیں ہیں جو گلی کوچے میں گزرتے ہیں انسان اپنے جنم سے لے کر موت تک جو سفر انسان کو درپیش ہے جو مقصد انسان کے مد نظر ہے جو حقیقت ہے انسان کی جس نکتے پر انسان کو پہنچنا ہے اس کے خطرات اس کے محلقات اس کے نقصاندے چیزیں فراوان ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہیں لہذا قرآن نے ایک طرف سے ہدایت انسان کو دیا یعنی اس کو راستہ اور مقصد بتایا ہے دوسری طرف سے آگاہی دیا ہے انسان کو آگاہی یعنی اس راستے کا علم دیا ہے مقصد کا علم دیا ہے راستے کے راہنما کا علم دیا ہے راستے کے نشب و فراز کا علم دیا ہے راستے میں موجود خطرات کا علم دیا ہے یہ آگاہی دی ہے تیسری چیز حفاظت کا پورا نظام بنا کر دیا ہے حفاظتی تدبیر انسان کو بتائی ہے کہ اس راہ پر زندگی کے اس راہ پر تُو نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ حفاظتی بندوبست جو اللہ نے تمہارے لیے نظام مقرر کیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے حفاظتی اختیار حفاظتی تدبیر کو اختیار کرو بھروے کار لاؤ اور پھر نکلو اپنے طور پر تو آپ کرتے ہو مثلا سفر میں جاتے ہو اپنی حفاظت کا خاصا خیال رکھتے ہو لباس اپنے ساتھ لے جاتے ہو کھانے کا انتظام کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں حفاظت کے نکتہ نگاہ سے ساتھ رکھتے ہو اپنی اشیاں کی حفاظت موبائل کی حفاظت کے لیے کتنا انتظام کرتے ہو اپنی قیمتی چیزوں کا اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہو تو جو اصل زندگی کا منہج ہے راستہ ہے اور اصل زندگی کا سفر ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے کیونکہ اس کا شعور ہی نہیں ہے تمہارے اندر آگاہی نہیں ہے اس لئے قرآن نے اس کی آگاہی بھی دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے اور اس کی حفاظت کا بھی احتمام کیا ہے لہٰذا بنی اسرائیل کو جہاں پر حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے اہد پورے کرو اور اللہ سے رہبت فقط اختیار کرو جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار نہ کرو اور اللہ کے دین کو اور آیات کو فروخت مت کرو وہیں پر آخر میں فرمایا وَإِيَّا يَا فَتَّقُونِي بنی اسرائیل فقط مجھ سے وَإِيَّا يَا یہ قائدہ عربی قوانین کے مطابق یہ ترکیب جو اِيَّا يَا کو پہلے استعمال کر کے بعد میں فَتَّقُونِي یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ ایک حرف کی نمائندہ ہے یہ زیر یعنی یہاں یہ تھا یہ اردو میں یا عربی میں اس کا نام ہے فَتَّقُونِي یا بھی تھا اس کے ساتھ اس یا متقلم کو حصف کر دیا گیا ہے زیر علامت ہے اس بات کی یعنی مجھ سے اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے ڈروا مجھ سے مجھے اختیار کرو حفاظت کے طور پر وَإِيَّا يَا فَقَتْ مُجھ سے انحصار کے لیے ہے حاصر کے لیے ہے کہ اے بنی اسرائیل فقط مجھ سے اور مجھے اختیار کرو حفاظت کے لیے میرے علاوہ دوسری چیزیں آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتی دوسرے راستے جو خود تم نے یا تمہارے پیشماؤں نے یا تمہارے بزرگوں نے یا تمہارے حکمرانوں نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں وہ تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے اللہ کے قوانین تمہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں اس لیے اللہ کی تدبیر کو اختیار کرو ایا یا فتقونی اور پھر اس کے بعد ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دستور ہے مزید بنی اسرائیل کو کہ التباس حق بِالْبَاطِلْ نَا کرو کتمانِ حق نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو اور پھر آگے بات جاری ہے کہ اقامت السلاة کرو وَعِطَعُ الزَّقَاةِ کرو وَرْرُقُو کرو راقعین کے ساتھ اور یہ ماجرہ آگے جاری ہے ایسے بعد میں بیان کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ